موسیقی ساؤت ایشیا کے اندر انڈیا کے لیے دن بہ دن پرابلمز بڑھتے ہی چلے جا رہے اور سیناریوز کچھ اس طرح ڈیولپ ہو گئے ہیں بہت سارے ملکوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ وہاں چائنہ ایک بیلنسنگ فورس کے طور پر امرج ہوا ہے ان ملکوں کے اندر تمام جو تقریباً ملک ہیں ساؤت ایشیا کے جہاں پر پہلے کبھی انڈیا ایک بہت بڑا پیئر ہوا کرتا تھا اور وہی سب سے ڈومیننٹ فورس ہوا کرتے تھے ان ملکوں کی فارن ریلیشنز کے اندر لیکن اب چائنہ وہاں پر ایک بیلنسنگ فورس کے طور پر امرج ہوا ہے اب ہو یہ رہا ہے اگر آپ کیرفلی دیکھیں کہ انڈیا کی اگر فیور کی کوئی گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے نا تو اپوزیشن میں انٹی انڈیا ہوتا ہے اپوزیشن میں شدید قسم کا ایک انٹی انڈیا فیکٹر آپ کو نظر آتا ہے یہ صورتحال آپ کو تقریباً ہر ساؤت ایشیا ملک کے اندر نظر آئے گی پاکستان ایک ایک ایکسپشن ہے پاکستان کا تو ویسے ہی انڈیا کے ساتھ وہ کشمیر کا معاملہ ہے تو وہ ایکسپشن ہے وہ ویسے ہی انٹی انڈیا ہے لیکن باقی جو ساؤت ایشیا کے ملک ہیں وہاں پر اگر کوئی حکومت میں انٹی انڈیا پارٹی نہیں ہوگی تو اپوزیشن کے اندر آپ کو نظر آتی ہے تو اس صورتحال نے ایک نئی صورتحال ہے انڈیا نے آج سے پہلے ایسی صورتحال کبھی فیس نہیں کی پہلے جو ساٹھ ستر سال رہے ہیں انڈیا کے اگزسٹنس کے اس میں چائنہ چونکہ اتنی بڑی فورس نہیں تھا مطلب انڈیا چائنہ کی ایکول فورس ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں لیکن اس کے بعد خاص طور پر یہ جو سال دو ہزار ہے جب سے لے کر چائنہ ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کا حصہ بنا ہے اور انہوں نے راتوں رات بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر کے اور اب وہ امریکہ کا آلٹرنیٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں ورلڈ لیول پہ تو تب سے انڈیا کے لیے پرابلمز بڑھ گئے ہیں اور اپنے ریجن کے اندر انڈیا کو اپنے نیبر روڈ میں بڑی چیلنجز فیز کرنی پڑا رہی ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اب ساؤت ایشیا کا ایک ملک ایسا ہے جس کی اہمیت انڈیا کے لیے بہت زیادہ ہے مطلب ہے تو چھوٹا سا ملک لیکن اس کی امپورٹنس سٹرٹیجک امپورٹنس انڈیا کے لیے بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے رائٹ فرم ڈے ون انڈیا نے اس ملک کو اپنے ہولڈ میں رکھا ہوا تھا مکمل طور پر اس کا ڈیفینس اس کی فارن پالیسی اس کی ایکانومی اس کی ڈیپلومیسی انڈیا کنٹرول کرتا تھا اور وہ ملک بھوٹان اس حد تک انڈیا ان کی ڈیپلومیسی فارن پالیسی ایکانومی اور یہ ٹریڈ سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہوتا تھا کہ اس ملک نے آج تک نہ پاکستان سے ٹائز بنائے نہ چائنہ سے ٹائز بنائے وجہ انڈیا کی انسیکیورٹیز انڈیا نے ناراض ہو جائے تو اس ملک نے نہیں بنائے کیونکہ اپروول نہیں ملتا تھا نیو ڈیلی سے آج تک ان کے افیشل ڈیپلومیٹک ٹائز نہیں ہیں چائنہ کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ بھی اب لیکن یہ ہو رہا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی چائنیز پریزنس بہت زیادہ بڑھ گئی یہ اچھا ہے اس کی سٹریٹیجک سگنیفیکنس پر میں بات کرتا رہا ہوں میں اکثر یہاں پر چائنہ بنگلہ دیش بورڈر کی بات کرتا ہوں ویسے تو اگر آپ دیکھیں نقشہ تو ان دونوں ملکوں کا بورڈر نہیں ملتا چائنہ اور بنگلہ دیش کا لیکن بھوٹان اس بورڈر کو بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چابی اس کے پاس ہے چائنہ بنگلہ دیش بورڈر بننے کی چابی بھوٹان کے پاس ہے چابی بھوٹان کے پاس یوں ہے کہ یہ جو ڈکلام کا علاقہ ہے بھوٹان کا جہاں پر چائنہ آیا ہوا ہے اور جہاں سے انڈیا چاہتا ہے کہ چائنہ واپس چلا جائے اور ایدھر بھوٹان بیٹھے یہ ڈکلام کا علاقہ انڈیا کے سٹرٹیجیکلی امپورٹنٹ سلی گوری کوریڈور کے بہت نزدیک ہے چھوٹی سی پٹی مطلب بنگلہ دیش کے اندر تو سارے لوگ اس کو جانتے ہوں گے چھوٹی سی پٹی ہے یہ انڈیا کے دو بڑے لینڈ ماسس کو جوڑ رہی ہوتی ہے سات ریاستوں کو انڈیا کی سیون سسٹر سٹیٹس کو یہ سلی گوری کوریڈور کی چھوٹی سی پٹی باقی کے انڈیا سے جوڑتی ہے اگر یہاں سے انڈیا کو کٹ آف کر دیا جاتا ہے تو پھر سات ریاستوں کا جو بڑا حصہ ہے وہ انڈیا کا ختم ہو جاتا ہے دپردوس ہو جاتا ہے جیوگرافی چینج ہو جاتی ہے اور یہ سلی گوری کوریڈور ڈکلام کے بہت قریب ہے جہاں پر چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں تو انڈیا کو یہ خطرہ ہے کہ اگر فیوچر میں ہمارا کلیش چھڑتا ہے اور فیوچر میں ہماری جب بھی کوئی لڑائی ہوگی چائنہ کے ساتھ جو کہ ہونی ہے بہت سارے لینڈ کے ڈسپیوٹس ان کے باقی ہیں تو ایسے میں ایک فیوچر کلیش جو ہے بہت زیادہ اس کی سنبھاؤنے ہیں تو اس وقت یہ جو سلی گوری کوریڈور ہے ڈکلام سے چائنیز آگیا اس کو بلوک کر سکتا ہے انڈیا کو دو ایسوں میں سپلٹ کرنے کے حوالے سے تو اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بنگلہ دش چائنہ بورڈر بننے کے لیے چابیڈ اکلام کے اندر ہے اور چائنہ کے فاس اس کی چابی ہے چائنیز اگر تھوڑا سا آگے آتے ہیں سلیگوری کوریڈور کے اوپر تو سمجھیں یہ ایک بورڈر بن جاتا ہے دونوں ملکوں کا اب اس کو روکنے کی انڈیا نے بھرپور کوششیں کی ہوئی ہیں پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ تھوڑا سا زیادہ پرو چائنہ تھی انہوں نے نیگوسیشنز کیے چائنہ کے ساتھ ٹاکس بھی کیے بورڈر ڈسپیٹس ریزولف کرنے کے حوالے سے کافی حد تک معاملات دے ہو گئے ہیں اس بیچ میں ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کو انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ تھوڑی سی پرو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کے آتے ہی ہوا یہ ہے کہ جس دن گورنمنٹ نے حلف اٹھایا اور یہ نئی کوشش ہیں انڈیا کی اس ڈیل کو رکوانے کے حوالے سے نئی کوشش ہیں جو کہ بوٹان اور چائنہ کے درمیان ہو رہی ہیں اور جس میں ڈوکلام کا ریجن جا رہا ہے چائنہ کی طرف یعنی اوفیشلی وہ گیو اپ کر رہا ہے بوٹان اس ریجن کو اور اس کے بدلے میں ان کو اوپر کی سائیڈ پہ جو ان کے ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں جن پہ چائنہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو واپس مل رہے ہیں وہ بڑا علاقہ ان کو واپس مل رہا ہے تو انڈیا چاہتا ہے کہ یہ ڈیل نہ ہونے پہ اور اس کے چلتے انڈیا کا جو فورن سیکریٹری ہے وہ بوٹان گیا ہے اور بوٹان میں ان کی ملاقاتیں نئی گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی ہیں ابھی تک ان کو ریکوائرڈ ریزلٹس نہیں ملے بوٹان نے اپنا سٹانس چینج نہیں کیا دہ ڈیپلومنٹ نے اس پہ کل رپورٹ کیا ہے ادھر سے ان کا معاملات چل رہے ہیں ابھی بھی ان کے جو نئی گورنمنٹ آئی ہیں ان کے لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں چینیز کے ساتھ و بیچ میں یہ ٹپک پڑے ہیں کہ ہولڈ آن ابھی تھوڑا سا روکو ابھی ہمارے ساتھ تھوڑا سا سیٹلمنٹ بنا لو اپنی اس کے بعد آپ دیکھئے گا بھوٹان کی سٹریجک امپورٹنس کے حوالے سے دیپلومنٹ لکھتا ہے کہ بھوٹان آلسو is a critical country for india because بھوٹان آلسو shares a border with china and china has been increasing pressure on بھوٹان سے border in 2017 china and india almost came to blows as the chinese forces tried to enter بھوٹانی's territory in the dhoklam region which would have given them a tactical advantage یہ بڑی امپورٹن بات ہے which would have given them a tactical advantage over a narrow corridor that connects mainland india to its northeastern region thus new delhi is particularly sensitive about china's بھوٹان relations especially because any concessions to china by bھوٹان on the border can negatively impact india's security اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ in this context that is important to understand indian foreign secretary vinh کترا's three-day official visit to timpu in late january the visit took place a day after a new government took charge in timpu under prime minister شیرنگ ٹوک پہ during the visit kuatara called on the prime minister as well as foreign minister ڈی ایم دھنگیل in addition to holding discussions with his counterpart on a range of subjects under the re-work of bilateral cooperation between india and bھوٹان بہت کچھ offer نہیں کی گئی ہے ان کو مطلب بھوٹان کے نئی government کو بہت کچھ نیا offer کیا گیا ہے پچھلی government سے بھی کچھ زیادہ ان کو offer کیا گیا ہے اس امید پہ کہ بھوٹان اور چینہ کی جو agreement ہونے والی ہے جو کہ کافی زیادہ معاملات آگے بڑھ چکے ہیں مطلب میں یہاں پر کچھ مہینوں سے آپ کو تعدہ چلا آ رہا ہوں کہ ایک historical agreement ہونے والی ان دونوں کے درمیان اور انڈیا اس میں بازہ آ ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بھوٹان کی نئی government کچھ انڈیا کا سنتی ہے یا نہیں سنتی لیکن اس کی چانسز تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں کوئی نے کئی معاہدہ اس government کے انڈر یہ جو حالیہ government اس کے انڈر ہو جائے گا انڈیا اس کو delay کرانے کی کوشش کرے گا maximum یہ delay ہو سکتا ہے stop نہیں ہو سکتا اور تب یہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں معاملات جہاں پر border dispute کا جو resolve ہونا ہے وہ delay تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کو cancel نہیں کیا جا سکتا